مردین عزیز پاکستان کے خوبصورت شہروں کے راچی لہور سلام آباد بھال مرپی شاور سیال کردنیا برکونے کونے میں جہاں پہنچنے میری آواز سب کو میں کہتا ہوں سبو بخیر مارننگ این السلام علیکم آج ہے منگل گیارہ زیقہ 1444 جون کی ہے چھے تاریخ سندو ہزار تھے اسر آپ نے اس خوبصورتی صبح کا آغاز کیا میرے ساتھ نام میرا دیل سنرائز شو میں میرا اور آپ کا ساتھ امیشہ کی طرح صبح کے نو بجے تک بہت سا انفرمیشن بہت ساری بات ہے آنکی پسند کے میرے سے آپ لوگ کے میسیجز لے کر دیل ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے یہاں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے سبو کا آغاز بھی اچھا ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کا ویک بھی اچھا گزر رہا ہوگا اور آمید سنی اور بری ہیومیڈ مارننگ یار ہونسی سپیکنگ آمید سنی اور بری ہیومیڈ رائی ناو ہمارے جو لفٹ دیکھنے والے بابو ہیں انہوں کو بھی شاید میں آج تھوڑا سا ڈوج کر گیا تو انہوں نے بھی لفٹ نہیں چلائی جب میں تیسرے فلور پہ پہنچا تو اس وقت تک لفٹ آن ہو گئی تھی تو میں نے کہا آپ کون دو فلور کے لیے لفٹ لے تو میں نے باقی دو فلور بھی جو ہیں وہ چل کے میں ادھر سٹوڈیو میں آگے بیٹھ گیا بٹس ایس ویری ویری ہیومیڈ ہے اور بہت مشکل وقت چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ پتا چلا ہے کہ جی بھو رہا ہے عرب میں ایک سمندری طوفان جو ہے وہ جنام لے رہا ہے بلکہ اگر آپ کوئی سیٹلائٹ پکچر یا کوئی ویدر ایپ کے ثروہ اگر آپ تصویر لے سکتے ہیں جو کہ موسم کی صورتحال یا بادلوں کی جو ڈریکشن ہے اس پہ نظر ڈال سکے تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ایک واقعی پاکستان سے کافی جنوب میں ایک there's a cluster of cloud which is expected to turn into a cyclone لیکن جو important بات ہے وہ یہ کہ سائیکلون سے پاکستان کی جو سرحد ہے اس کو نقصان نہیں پہنچنا ہے عام طور سے جنرلی جیسا ہوتا ہے یہ سائیکلون یمن اور مسکت کی طرف جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے اور جو وہاں پہ بارشہ بارشہ ہوتی ہیں وہ سب وہاں ہو رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے خاص پروٹیکشن ہم کو جو ہے وہ ذرا اس ایسا لگتا ہے کہ سائیکلون سے دیوی ہے لیکن ان تمام ایکٹیوٹیز کا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کراچی میں اور پاکستان کے ساحلی علاقوں میں بہت شدید کنڈیشنز ہومنڈیٹی اور گرمی کی ہو جاتی اور اگلے ہفتے ہم شاید یہ ایکسپیکٹ کرنے والے ہیں کچھ اکا دکھا پتہ نہیں لوگ عجیب سی باتیں کر رہے ہیں کچھ بارش بھی ہو سکتی ہے لیکن ولہ عالم مین یہ بہت شدید ہے یہ بہت شدید ہے سیرسلی چلیں جاگے پڑھتے ہیں اور سینہ پروگرام میں اگر آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو پھر آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں یہ ہسی ہے جو مجھے آگئی تھی وہ آج کی اخبارات کی ہیڈ لائن جسے کہتے ہیں وہ دیکھ کر آگئی تھی اور بڑی مزدار باتیں ہمارے جو ہیں وہ جس کہتے ہیں کہ مائے چیف جسٹس آپ کرتے ہیں لیکن خیر چلیں جی چلیں پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے ہیش سن رائز ویڈ ادیل اور ابھی میں ہیش ٹیک کھول رہا ہوں اور میں ہیش ٹیک میں جو ہے وہ ابھی ایم سکرولنگ ڈاون 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 آرائیٹ چلیں جی اور کیا سین ہوا ہے کدھر ہو بھائی ہا عبد الرزاق صاحب کیا کہتے ہیں جی نادرہ نے آنکھوں کے ذریعے بائیو میٹرک تصدیق کا نظام آئیرس متعرف کرا لیا آنکھوں کے ذریعے شناکت میں غلطی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے آنکھ کی کٹ پتلی کے گرد دائرہ نمہ آئیرس میں پوری زندگی کوئی تبدیلی نہیں آتی کیا بات ہے یہ زبردہ اس کا نام انہوں نے آئیرس رکھا بیسے آئیرس ہمارے ہاں اور بھی سوفیئر کا نام ہے جو کہ ایف بی آر جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کوئی ان کا ایک سوفیئر ہے آئیرس میرا خال سے اس طرح کا ہے آئیرس نام کا ایک اڑا مشہور گانہ بھی تھا آپ کو شاید یاد گوگو ڈالز کا اب بھی گانہ ہے ہمارے پاس ذرا چیک کرتے ہیں اوہوہوہوہوہ کیا گانہ یاد آگیا میں چیک کرتے ہیں آرے واف واف مل گیا گانہ مل گیا اب چلیں یہ گانہ سنیں گے انگریزی گانہ سنیں گے ہم گوگو ڈالز ویڈ آئیرس ابھی نہیں تھوڑی دیر میں یہ مجھے رزاق صاحب کے میسیز سے یاد آیا کہ نادرا نے سسٹم یا انٹریوز کر رہا ہے جس کا نام آئیرس ہے بلکل جی انسانی آنک کی جو ایڈنٹیفیکشن ہوتی ہے ہم ہالی ووڈ فلموں میں دیکھ رہے ہیں کافی دہائیوں سے جس میں آنکھ لاکہ ایک دروازے کے باہر جو لگا دی جاتی اور ایک لائن آتی ہے اور پھر وہ آپ کی آنکھ کو ریکنائز کر کے دروازہ جو ہے وہ اس سے کھولا جاتا ہے کسی ایک نوول نے بھی تھا کہ ویلن نے جو ہے وہ ایک 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 سس والے بندے کی آنکھ نکال لی تھی ابھی ہاں کسی ڈین براؤن نوول میں اس طرح کی میں نے چیز دیکھی ہے لیکن بہرحال چلیں جی گوڑن آن نادرا what are the applications going to be of this that remains to be seen تحسین امجز صاحب کہتے ہیں why بی پی او انڈسٹری in پاکستان flourishing how does this انڈسٹری work دیکھیں بی پی او جو کہتے ہیں یہ business process outsourcing اس کو کہا جاتا ہے تحسین اور ہوتا یہ کہ company جو ہے وہ اپنے پورے operations کا ایک مخصوص حصہ جو ہے وہ کسی اور ادارے کو outsource کر دیتی ہے now یہ جو کام ہوتا ہے generally company کو لگتا یہ ہے کہ کوئی اور ادارہ جو ان چیزوں میں specialize کرتا ہے یا اس میں ماہریت رکھتا ہے مہارت رکھتا ہے ماہریت پیورٹ نہیں ہوتا مہارت رکھتا ہے وہ ہم سے بہتر یہ کام کر سکتا ہے مثلاً اس کے جو typical جو ایک example ہے وہ بی پیو کی ہوتی ہے call centers آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں چند ایک بڑے ادارے ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے call centers operate کرتے ہیں اور ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب خاصو سے جو مغرب میں ادارے ہیں وہ یہ کہتا ہے یار ہم کیا بیٹھ کے call centers بنائیں گے because وہاں پہ پر آر کے حساب جو آپ کو cost دینی پڑتی ہے اس کے مقابلے میں پاکستان میں جو cost یا انڈیا فلپینز میں جو cost دینی پڑتی ہے یہ بلکل معمولی سی ہوتی ہے تو وہ prefer یہ کرتے ہیں کہ اپنا کوئی مقصود process جو ہے اس کو outsource کر دیں عام طور سے اب تو آپ کو بتا ہے کہ data کو بھی manage کرنا data کو save کرنا یہ سارے چیزیں بھی outsource کی جاتی ہیں so lots of things that can be outsource اسے بی پی او کہتے ہیں اور پاکستان میں flourish کر رہا ہے مجھے بڑے خوشی ہو یہ بات جان کے اللہ کر رہے ایسے ہی ہو رہا زبیس صاحب نے خبر شیئر کیا بلکل جی آگے سال کے پروگرام میں اس حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں دنیا میں crypto کی سب سے بڑی exchange جس کو finance کہا جاتا ہے اس کے جو founder CEO ہے جن کا نام c z بھی بولتا ہے ان کو chenng chenng chao ان کے خلاف یعنی ان کی company کے خلاف جو ہے وہ امریکی سرکار نے ایک بڑا مقدمہ جو ہے وہ دائر کر دیا ہے کیا ہے اس مقدمے کے چیدہ چیدہ نکات اس پہ بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے ایف کے نیازی کہتے ہیں کیا پاکستان ٹیم ورلڈ کپ جیس سکتا ہے کتنا اچھا ہو پاکستان ورلڈ کپ نہیں پاکستان ورلڈ کپ جیتنے کو جیس سکتا ہے لیکن انڈیا میں کیا پاکستان کو ورلڈ کپ جیتنے دیا جائے گا یہ ایک بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے لیکن اگر آپ پرنگیتے ہیں لیکن آپ پرنگیتے ہیں کراہ پر نہیں رہنا لیکن کچھ سمجھ میں آئی نہیں تھی چیز لیکن بہرحال آگے کے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا سلسلہ لیکن کراہ والا اچھا رہا نہیں تھا ہم نے پھر آئی ٹوک مزانے بینک میں ہوتا تھا تو بینک کا لون بہت سستا دو ٹو پرسنٹ پر لون مل جائے کرتا تھا تو وہ اچھا ہو اچھے زمانوں میں ہم نے یہ انویسمنٹ کر لی جو اپنا کام اسکا میں گھر ہو گیا تو باقی اپارٹمنٹ کے رہنے کے کچھ فوائد ہیں کچھ نقصانات ہیں آپ اگر اپارٹمنٹ میں جب ہم پہلی بار اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئے تھے دوہزار میں تو وہ چھوڑا شروع میں مسئلہ ہوا تھا آپ کا ہے پرائیویسی کے ایشوز ہوتے ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن سیکیوریٹی کی بات ہو پانی وانی آنے کی بات ہو جنریٹر کی بات ہو ان چیزوں سے آپ جو ہے گھر میں اپارٹمنٹ میں رہنے سے جو ہے وہ چھوڑا سا بچ جاتے ہیں کوئی ایسی خاص ریزن نہیں ہے اس کو پریفر کرنے کہ اگر 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 گھر پر خریدنا اچھے علاقوں میں اب میڈل کلاس کے بس کی تو بات رہی نہیں ہے لوگ پروپٹیاں لے کے بیٹے ہوئے ہمارے کیونکہ ٹیکسیشن کا نظام اتنا تھکا ہوا ہے لوگ آٹھ آٹھ نو نو پروپٹیاں جو ہے نا وہ گھپور بھائی لے کے بیٹے ہوئے اور کہتے ہیں یار اگر کوئی مجھے میری پرائس ملے گی تو پھر میں بیچوں گا ورنہ میں نہیں بیچوں گا پور بھائی یہ نہیں سوچتے کہ یار اس کو پیسے کو اس پر ایس پروپٹی کو تھوڑے کم میں بھی بیچ کے اس وقت اگر وہ پیسے کسی میوچول فنڈ میں منی مارکٹ میں کہیں رکھوا دیں گے کسی جگہ تو ان کو بیس بیس پرسنٹ ڈیٹن مل سکتا ہے وہ جو ایک سال اپنا پیسہ بچا کے رکھ رہے ہیں اس تھوڑے سے دس پندرہ لاکھ روپے بچانک کے آگے اوپر پیسے اپنی پروپٹی میں لینے کے لیے اس سے زیادہ جو ہے وہ ان کو وہاں پہ مل سکتا ہے پیسہ بینک میں لیکن کون سمجھا ہے ان کو تو لوگ پروپٹیاں لے کے بیٹے میں لوگ نکال نہیں رہے ہیں تو اسی وجہ سے اتنا سلو ڈاؤن ہونے کے باوجود پروپٹی پرائیسز are not seriously going down in the main area ہاں وہ قبضہ کالونی اور ان جگہوں پہ گری ہے امیزنگ آئیز بہت دنوں بعد آج سنا گوگو دالز آئیرس from the movie city of angels جتنے 90s boys and girls ہیں ایک تو یہ مووی بہت ہارٹ ٹچنگ کسیم کی فلم تھی ہے اور Nicolas Cage جو کے اس زمانے میں ان کی ایک بہت ایک ڈیفرنسی ان کی ایک پوزیشنگ ہوئی بھی تھی and he did this movie very romantic movie with مگ رائن اور بڑی خوبصورت مووی تھی اور اس کا یہ بہت ہی ایک ایورگرین لیجنری سانگ تھا جو کہ of course آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا فرشور so وہ 90s کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اس کو بڑا انجوائی کیا بھا جی کا میسیج بھی آئے کہتی ہیں کہ کیا بات ہے اس سانگ کی اور اس مووی کی آہ ایسے یہ بات تو ہے بالکل ریمان خلجی صاحب وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے پوسٹر شیئر کیا ہے مووی کا ویری گوڈ ویری گوڈ اور سوہیب چودری صاحب کہتے ہیں جس ووک up to this amazing track واہ دیلہ صاحب بھائی city of angels کیا بات ہے ساد نیو زیلند سے کہتے ہیں what is the name of the singer and track یہ میں بتا دیا آپ کو آئرس گوگو dolls اور یا نائس ٹھیک جی گوڈ احمد بامز آپ کہتے ہیں did you watch this reel نہیں میں نے یہ reel نہیں دیکھی ہے میں اس کو دیکھ پاکستانی سے مل چکا ہوں who owns an apartment in برش خلیفہ آپ بھی کہیں گے کہ کیا غریب آدمی انہیں واقعی سیرسلی یعنی ایک بہت امیر آدمی کی کوئی ڈاکیمنٹ میرے پاس آئی جن کو میں بڑا پرسنلی جانتا تھا اور ان کا جو گھر کا اڈریس تھا ان کی لائف دیکھ لگتا ہے کہ نہیں یہ چیز آپ کو ایک حد تا کی خوش کر سکتی ہیں لیکن وہ بھی ایک لرننگ ہوتی ہے لائف میں لیکن واو just imagine فائیم حالی خان صاحب کیا کہتے ہیں struggle builds character don't try to skip it very nice فائیم خان کہتے ہیں as per google search the Isaac Newton is an extraordinary genius physicist mathematician astronomer and alchemist he is considered as one of the most influential and greatest scientist ever live تو یہ تو فائیم بھائی ہمیں پتا ہے بات کوئی اچھا 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 کہ آپ کوئی نئی چیز یہ بھی اس بندے نے بنائی دی بات یہ ہو سکتا ہے لکھا وہاں بھائی سیونٹین سینچوری وہاں بھائی 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 کچھ اس طرح کی بات ہوتی تو دائرہ پھر واقعی کوئی نیا نیا فائٹ پر چلتا پر نیوٹن was a genius نو ڈا ڈا دائرہ ہماری تاریخ میں جن کہتے ہیں السلام علیکم کافی طویل ٹویٹ آیا ان کا یسٹیڈی آئے یسٹیڈی می فون ڈروپ آن آ روڈ اور آئی فاؤنڈ لیٹ آئی آئرز لیٹر آئی ریسیوڈ مائی کال فرم آئی نمبر آئی ریسیوڈ آئی ریٹر مائی سیل کارن تھاک ہم ایم ایم ہی دل کہاں اتنے بڑے ہیں واہ دیکھیں پہلا پوائنٹ تو یہاں ہے ڈاکٹر فرا مشتاق امیر ہے امیر لوگ بھی اپسر یہ بات مانتے نہیں ہیں کہ ہم امیر ہیں امیر لوگ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس کام کام اتنا پیسہ ہمارے خاندان میں بہت امیر ہیں جب معلوم کر ان سے اور آپ انگوش بدندار رہ جاتے ہیں یعنی آپ بڑے دنوں وعد آج یہ لفظ یوز کیا لیکن چلے راکٹر فرا نے بول جا کہ وہ امیر ہیں ٹھیک ہے جی چلے اکی اگر اگر آج کل کے دور میں کہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ فون ان سے گر گیا اب یہ گر کیسے گیا یہ سوال پیدا لیکن گر جاتا ہو جاتا اکثر لوگ اپنی گود میں رکھ گاڑی میں بیٹھے ہو ہوتے ہیں فون اور گر جاتا ہے فون میں گود میں رکھنے چکر میری ایک فون کی سکرین بلکل کریش ہو گئی تھی یہ نہ رکھا کہنے گود میں خاص وقت کرتا شلوار جو پہنے ہو ہوتے نا کرتا شلوار ایک ایسا ڈریس انسانوں نے بنایا ہے ہمارے مسلمانوں کے کھلے کھلے ڈریس ہوتے نا تو اس میں ہمیشہ میں یہ بولتا تھا کہ میں کرتا شلوار بہت کم پہن تا ہوں شاید ایک اید میں کبھی بہت special occasion وہا پہن لیا but I always say کرتا شلوار really you really don't know where your existence ends and where does the rest of the world begin پتا ہی نہیں چلتا آپ کو کرتا شلوار میں کوئی موبائل گرا ہوتا ہے لوگ گاڑی سے اٹھتے ہیں پڑک کر کے موبائل گر جاتا ہے اور پھر کلسک کر کے اس کی گریٹ ابھی ہمیں پڑھنا ہے بریک کی جانب لیکن آپ لوگ کے میسیجز ابھی بھی کافی سارے موجود ہیں پیر صاحب کو سلام کہہ جاتا ہوں پیر صاحب کہاں ہیں جی آپ شکل نظر آئی تھی مجھے جی آم نائز مورننگ کراچی گل مصطفیٰ آسف صاحب پروجیک کے بعد ایک چھوٹا تا گانا سنتے اور پھر ایران اور افغانیسان کے تنازے پہ ہمیں پشلفتے بات کرنی لیکن ہم نے کیا نہیں تو اس پہ بات کرتے ہیں ٹھیک ہے don't go anywhere and keep listening ٹھیک ہے رانا فہیم اشرف رانا جی رانا صاحب مشہور آدمی ہے جی اور اچھے ہمبل آدمی اور پاکستانی کرکٹرز زیادہ تر آپ کو جو ہے میں یہ پہلے بھی شاید ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستانی کلاڑی زیادہ تر آپ کو جو ہے وہ یہ بڑے humility والے لوگ ملیں گے اور بہت ہی humbleness کے ساتھ آپ کو ملیں گے سوائے چندگ کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ پرابلم ہے لیکن generally they're very good and فہیم of course being from a small town اور ان کا بھی زیارہ certain اپنا مزاج ہوتا ہے ٹھیک جی he's from پھول نگر بھائی بھائی پیرو جس کو پہلے کہا جاتا تھا آرائی آرائی گوڈ چلیں اس کے علاوہ زیشان بیگ نے آج بڑے شیئر کی ہے کہ اس کی ہماری ساتھ سکھ جون 1943 Today is the 88 80 سالگیرہ 88 birthday of former پاکستانی کرکٹر captain and one of the finest better آسف اقبال سا گیارہ ٹیس سنچریز پچپن اوڈی آی ایوریج 68 appearances for پاکستانی اسکور 3905 رنز and took 69 وکیٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ کی ہسٹری کے جو نفیس ترین لوگ ہیں اور محضب ترین لوگ ہیں ان میں آسف اقبال جہاں وہ ایک ان میں شامل ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے ان کا تعلق حیدراباد سٹیٹ یعنی جو نظام کے زمانے کے جو حیدراباد تھا انگریزوں کے زمانے میں پیدا ہوا 1943 تو برٹش انڈیا میں ان کی پیدائش ہے اور یہ جو ہے آسف اقبال صاحب ان کا میں کچھ اور بھی لنک جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں سانیا مرزا کے ساتھ بھی سانیا مرزا یونو is also from ہیدراباد لیکن بارال پاکستان 1960 اگر آپ بات کریں اس زمانے میں پاکستان کرکٹ کا بہت امپورٹن رول انہوں نے پلے کہ اب تو now he's totally based in انگلند and he was one of the very few پاکستانی who have actually captained their county side ایک بہت طویل ان کی association تھی with the county kent ان کے لئے کھلے اچھا اتفاق کی بات ہے کہ میں ان کے پی ٹی وی میں انٹرویو کرتے ہوئے ایک بار اتفاق ان سے آج سے تقریباً پندرہ سال پہلے بنفتر نفیز ملاقات اس وقت بھی ہوئی تھی لیکن ابھی جو سامہ ٹی وی میں شو کرتا تھا اس میں آسف اقبال صاحب اکثر ہمارے پروگرام میں ایک سپرٹ آیا کرتے تھے اور آہ ای اس سپرائز کہ جو مارڈن کرکٹ ہو رہی ہے اور ان کی جو ایک بڑی دلچسپ بات مجھے لگتی تھی کہ کبھی کسی خلاف بات نہیں کرتے تھے ہمیشہ بہت نپی تولی اور بہت ہی بیلنس بات ابھی بھی یہ کرتے ہیں سو بارال گوڈ گائی آسف اقبال صاحب ابھی بیرث ری ایمد جان یہ فرانس کے واقعے ہم نائی بات کریں تو سمجھا کریں یوٹیوب پہ کر لیتے ہیں کسی دن گیری بارلو کا اوپن روڈ فلک اوہ ہو ہے زول فلک کیا گانا لائے گیری بارلو کا اوپن روڈ واو مائی لائی لائی بیر ای تھوڑ دا فیل آئی چیز دا پین گانے کیا لیرکس بھی یاد ہیں مجھے یہ گیری بارلو was one of the members of the British band Take that early 90s میں mid 90s کا ایک بڑا مشہور بینڈ آیا تھا یہ Take That اور ان کا چند گانے بڑے مشہور ہوئے تھے اس میں گیری بارلو was one of the singers رابی ویلیمز یا جو بعد میں پھر انہوں نے اپنا سولو کریئر پرسو کیا بڑا مشہور گانہ گایا تھا اور انہوں نے cover بھی گایا تھا جورج مائکل کا freedom یا سو بڑا ضبط بھائی یہ لیا یاری پتہ یہ گیری بارلو کی album open road باقی مجھے یاد ہے میرے ایک دو سکول میں ہوتا تھا تاریخ اس سے میں باقی دی دی اور اس کی کوپی ماری تھی گھر میں رکھی دی اور اس کی open road بڑا اس کا مشہور گانہ تھا یار love won't wait اس کی تو ویڈیو بھی آئی تھی love won't wait واح اچھا جی محمد وسیم کہتے ہیں اسلام علیکم to all has digital census completed in sin پاکستان وہ کوئی final number ہا جی digital census کمپلیٹ ہو گئی ہے لیکن کوئی میں نے سنا پاکستان کو چوبیس پچیس کروڑ کے قریب ہو چکے ہیں تو لاش کافی ہو گئی ہیں شہزاد نیاز صاحب بائی دوائے ایم قیم کہ چکے کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے مستوی کمال صاحب بہت غصے میں تھے پرسوں کہہ سم پیپل فیل انکم فیل انکم فیلیویم اگر انکم بائی اچھا اگر ٹی وی وی اگر وہ انکم بائی تو انکم فیلیویم فیلیویم اچھا رزاک صاحب کہتے ہیں عبدال رزاک صاحب آئیم امانگ دوس پیپل واو یہ انکم ایکشیلی اگر اگر دیکھیں بائی ان کے درمیان جو تنازہ ہے وہ پانی کا تنازہ ہے اور یہ کوئی نیا تنازہ نہیں ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان یہ ضرور ہوا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی انٹری کے بعد یہ معاملات تھوڑے سے بڑھ گئے ہیں یہ دریہ جس کے حوالے سے پنگا چل رہا ہے اس کا نام دریہ ہلمند ہے ہلمند آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں ایک صوبہ بھی ہے اور ایک کافی بڑا صوبہ ہے اور شاید اگر میں غلطی پڑنا ہوں تو رقبے کے لحاظ سے افغانستان کے سب سے بڑے صوبے میں سے ایک ہے افغانستان بہت سارے صوبے ہیں ہمیں چار سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے جب تک صورت چاند رہے گا پاکستان میں چار صوبے رہیں گے کوئی نانا تو نہیں بنا لیکن ٹیگ ہے تو افغانستان میں لیکن چھوٹے بہت سارے صوبے ہیں وہاں سے ایک دریہ جو ہے یہ برامت ہوتا ہے جس کا نام ہلوند ریور ہے اچھا یہ جو ایریا ہے جو کہ ہلمند کا ایریا ہے بلوچستان کی ساتھ سرد لگتی ہے افغانستان کی اور ایران کی ایران کا جو صوبہ ہے وہ سستان و بلوچستان ہے سستان و بلوچستان ان کا پاکستان کی بورٹر کے ساتھ لگاوا ایک صوبہ ہے جہاں پہ ظاہر بلوچ بولنے والے لوگ بڑی تعداد میں ادھر رہتے ہیں اور اس کا مزاج صوبے کا پورے بائیدہ ایران سے کافی ڈیفرنٹ ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پر سستان و بلوچستان میں افغانستان سے آغاز ہوتا ہے ہلمن سے اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ ریور جو ہے یہ ایران کی بورڈر کروس کرتا ہوا اور وہاں پہ کسی لیک وغیرہ میں جا کے پانی بھرتا ہے اس کی پانی کے حوالے سے اس کی پانی کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے کہ جب بھی پانی کسی ایک ملک کی بورڈر کو کروس کر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو مسئلے مسائل تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو ہمارا پتہ ہے انڈیس بیسن ٹریٹی ہے تمام تر انڈیا پاکستان کے مسائل اور پنگو کے باوجود یہ ٹریٹی جو ہے یہ 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 رہی ہے اپنی جگہ پر مضبوط رہی ہے یہ نہیں مووو ہوئی ہے انڈیا دھمکی بھی دیتا ہے اکثر ہم سنتے رہتے ہیں انڈیا سے دھمکی آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے بہت جلدی وہ کچھ کر بھی دیں ہمارا جو حال ہے ہمارے ملک کا ہم تو خیر اپنے لئے کھڑے بھی پتہ نہیں ہو سکتے یا نہیں لیکن بہرحال پاکستان افغانستان پہ آتے ہیں پاکستان کو بیٹنشن نہیں لیتے ہیں پاکستان کی آر تو افغانستان پہ ایران الزام لگاتا رہتا ہے ان کے درمیان آپس میں کچھ کافی عرصے پہلے مہائدہ ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ جیسید کیا ایون بیفور تالیبان تک آور اشرف غنی کے ٹائم پہ بھی ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ اس میں کچھ آپس میں تخ جملوں کا تبادلہ ہوا تھا زیران بار بار یہ کہہ جا رہا ہے کہ آپ پانی نہیں چھوڑ جتنا آپ کو چھوڑنا چاہیئے تھا افغانستان یہ کہتا ہے کہ جب اس دریاں میں اتنا پانی نہیں ہے کہ میں چھوڑ دوں مجھے اپنی بھی لوگوں کا پیٹ بھرنا ہے مجھے اپنی بھی اگریکلچر کے لیے سپلائی کرنا ہے اب جب بارشیں نہیں ہو رہی پانی کا سپلائی نہیں ہے خوش سالی ہے کیا کریں میں کہاں سے پانی دوں آپ کو اس معاملے پہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے کہا بھی ہے ایران پتہ نہیں ایران نے درخواست کیا کہ ہمیں انسپیکٹرز بھیجیں اور ہم جا کی جگہ انسپیکٹ کریں طالبان جب حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ وہ اس مہائیدے کا پاس کریں گے جو اس سے پہلے افغانستان کی حکومتیں کر کے آئی ہیں ایران کے ساتھ انہوں نے کہا جو مہائیدہ ہوا ہے ہلماند ریور کے وارٹر ڈسٹریبوشن کے والے سے ہم اس کا پاس کریں گے لیکن اگر جا ہمارے پانی نہیں تو ہم کہاں سے آپ دیں طالبان کا بھی یہی پوائنٹ آئی تھا اور یہی کہنا تھا اس پہ کیا ہوا کہ ریسنٹ جو ایران کے صدر ہیں وہ پہنچ گئے تھے اس جگہ پر اور وہ بورڈر والی جگہ پہ جہا کے جہاں تھے دریہ افغانستان سے ایران میں داخل ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے انہوں نے کچھ سخت باتیں کی اور اس پہ ظاہر ہے کافی سخت جواب جو ہے وہ افغانستان کی جانب سے طالبان کی جانب سے جو آیا اور انہوں نے اپنی فورسز جو ہیں وہ بورڈر پہ بیج دی وہاں ایران کی فورسز تو ہر وقت ہی موجود ہوتی ہوں گی تو بھی گا یہ پانی کا پانگا ہے ابھی ہم بار بریک کی جانے ملیں گے اس کے بعد دونٹ گو انیویر ان کی پوستان آجی خان صاحب کیا بات ہے نصفت علی خان صاحب کی آواز میں بہت زیادہ سننے میں ملتا نہیں ہے لیکن ہم تو بہت سنا کرتے تھے گانا اس زمانے کے ایک دو اور گانے جائے نا وہ مجھے بڑے یاد ہیں اور میں بلکہ کوئی اور گانا سوچ رہا تھا وہ بھی چلائیں گے جلدی چلائیں گے مل جائے گا وہ ہے ہماری لیب لیری میں لیکن مزہ آیا یہ گانا سن کے تو آج گانے ویسی اچھے چلتے میرے پروگرام میں مجھے آپ کو اور میری ہر خوشی تم سے ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چوئی صاحب کہتے ہیں گوگو ڈالز ان آتیف انا استاد محترم آت کی پلیلیس بھی لگتا ہے آپ نے خود ہی بنائی ہے بس یہ تینوں گانے میں خود ہی چلائیں لیکن پوائنٹ ہے کہ گانے اچھے چلتے پروگرام میں سپریم کورڈ کے چیف جسٹ سے کہنا ہے کہ سیاسی مسائل کا حل مذاکرات ہیں امید ہے سیاسی جمعاتوں میں تقسیم کے خاتمے اور پورے ملک میں ایک تاریخ اور انتخابات کے لیے تفاق ہو جائے گا تحریک انصاف اور حکومتی کمیٹیوں نے رپورٹ جمع کرائی سیاسی مسائل ملتوی ہوئی کیا تھا بارال کیا کہتے ہیں معاشی معاملات میں ہماری مہارت نہیں کے الیکٹرک کی نسکاری کے معاملے پر مداخلت نہیں کریں گے ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے پارلیمنٹ نے برائے راست اختیارات سماعت پر دو قوانین بنائے ہیں پرانے مقدمات اس لیے مقرر ایک امال غنیمت ہے آپ کو بتا کہ اس وقت اس کو لوٹنے کے لیے کافی سارے لوگ بیٹھے میں ادھر ادھر بوٹے میں اپنے شہروں سے باہر گئے میں کسی طرح جو بھی ہاتھ لگتا ہے پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں لیں لیکن پر اپنا صرف یہی آرہی پی ٹی آئی اس لحاظ سے بڑی یونیک پارٹی ہے کہ ووٹ بینک ان کا ہے نہیں اس میں کوئی شک نہیں دیرار الیکٹی بلز لیکن لیکن خیر کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے اور شکل نظر آئی مجھے نظار مومنانی صاحب کی بھائی آپ موٹر وی بر درائیف کر رہے ہیں سوری نے قوم کو چیٹاونی دے دی ہے کہتے ہیں آئی ایم ایم کے ساتھ اسی ماں موہیدے کی امید مذاکرات ناکام ہوئے تو کمر کس لیں ملک معاشی تباہی انتشار پھیلانے والے اناصر سے پاک ہوا یہ دیکھیں یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یعنی خدا کی قسم اچھا آپ دیکھیں مزاد نہیں کرتا جب میں کہتا ہوں پی ایم ایل این نواز گروپ اور پی ایم ایل این شہباز گروپ یہ پاکستان کی بہت باتوں سے جو ہیں وہ ڈسگری کرتے ہیں اور بار بار میں ایک اور بات بات بھی پاکستان is the economy and hardly anyone is talking about the economy یعنی بدقسمتی اس ملکی کیا ہوگی کہ اس کا فنانس منسٹر اور پرائم منسٹر ایک پیج پر نہیں ہے اکنومک پولیسیز کے حوالے سے ڈاکٹر آئیسا پاشا کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف سے ابھی ہم پر امید ہیں مہائدہ ہو جائے گا دوسری جانب اگر ہے یہاں سے اور باقی سارے نامزدی ہیں انہوں نے کر لی ہیں اور دیکھتے یہی ہیں کہ میڈ آف جون میں یہ الیکشنز ہونے اور جائرہ کو پتا ہے کہ پیپس پارٹی کی منیورنگ اور اہلیہ کی گرفتاری غیر قانونی قرار دے دی گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے قانونی قرار دے دیں گے اس کو ابھی مریم نواز کہتی نواز شریف کی ختم کرنے والی جماعت کرچی کرچی ہو گئی اکیلا ہی کافی ہوں کہنے والا آج اکیلا بیٹھا رو رہا ہے میں تو کہتا ہوں بہترین ٹائم الیکشن کروا دیں مریم بلدی رک جاتے ہی وقت ملتے ہیں آپ سے اس کے بعد ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں یہاں ہم بات کرتے ہیں کھیروں کے حوالے سے ایشا کپ پہ تو اس وقت کافی خاموشی سی چل رہی ہے لیکن یا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے کل بڑی عجیب سی خبر سننے کو ملی ہے اور ہم کل اتفاق سے بات کر رہے ہیں جب دیو وارنر کا ذکر کر رہے تھے کہ وارنر نے کہا کہ جی وہ اپنی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آکے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دے گا اس کے بعد اس کا کریئر ختم ہو جائے گا یہ تو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی لوکیشن چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے لیکن آئی سی سی امریکہ کے حوالے سے تیاریاں ہیں وہاں پہ جو فیسلیٹیز ہیں اس سے اس وقت اتنا متمئن نہیں ہے اور امریکی سرزمین بر اس وقت جو موجودہ انفرسٹرکچر ہے اس کو آئی سی سی نے نامناسب قرار دے دیا ہے کہتے یہ ہے کہ جی تیاریاں مکمل نہ ہونے کہ سبب آئی سی سی اپنے آپشنز پر نظر سانی کے لیے مجبور ہے انگلینڈ کو دو ہزار تیس میں تی ورل کب ہوس کرنا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ان سے یہ پورا معاملہ پری پون کروا دیا جائے وقت سے پہلے ان سے بولا جائے کہ اگر ایک سال ہے اس کے آغاز میں اور اگر اس میں دیکھتے ہیں ایم شور تھوڑا سا ٹائم دیں گے آئی اگر 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 یہ مشترکہ بٹ تھی یہ مشترکہ توڑ سے ان کو کیا گیا تا لیکن کیا ویس انڈیز کرکٹ بورڈ یا یاد رہے دوہزار دس میں ٹی ٹوانڈی ورل کپ کا اکیلے اکیلے کر چکا ہے کیا وہ اس کی اکیلے مزبانی کی بات کرے گا لیکن بارال ایسا لگ رہا ہے کہ یہ گفتگوی سوالے سے اب ہونا شروع ہو گئی ہے وہاب ریاض کھیل میں ایک بار پھر واپسی کے لیے پر تولنے لگے مشیر کھیل پنجاب نے پی سی پی سے تربیتی کیمپ میں بلانے کی درخواست دائر کر دی ہے یار خدا کی قسم دوہزار بیس میں آخر انٹرنیشنل میچ کھلنے والا آپ کو پتا ہے وہاب ریاض کی جو تھوڑی بہت لیگیسی تھی وہ تو ابھی جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی وہ ختم ہوگی میں صرف یہی سوچ لڑیوں پر کام کے بوجھ کا دفاع کر لگے شاہین شاہ افریدی کا دس روز میں اٹھائیس اوبر کرانے کا ورک لوڈ سمحالا جا سکتا ہے جی ہاں شاہین شاہ افریدی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وائٹالیٹی بلاسٹ میں کھیل رہے ہیں اور نوٹنگم شائر کے لیے سات میچز کے دوران انہوں نے دس وقت بھی حاصل کی ہیں اور بیسکلی ان کا کہنا یہ تھا کہ مکی کا یہ کہنا ہے کہ یار یہ تھوڑی کھرکٹ کھیل کے جو اٹھائیس اوبر اس نے آگے پھیک گئے ہیں لیکن خیر چلیں جی مکی فیلال دیفینڈ اور اچھی بات ہے مکی خود وہاں پر موجود ہیں وائٹیلی بلاسٹ میں آج جو میچز ہونے والے ہیں اس میں میڈل سیکس ورسز ہمپ شاہر دارم ورسز نوٹنگم شاہر لیسٹر اور یارک شاہر لیسٹر شاہر سے مقابلہ کر رہی ہوگی لیسٹر سے نسیم شاہ کھیل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کیونکہ نسیم شاہ کو نوین الحق کی جگہ جو ہے وہ ڈرافٹن کیا گیا تھا نوین آئی تنگ شوڈ بی بیک ناؤ ان اب تو آئی پیل ختم ہوئے بھی عرصہ ہو گیا سو نوین پتہ نہیں اب یہ نسیم میچ کھیل رہے ہوں گے یا نہیں کھیل رہے ہوں گے لیکن خیر چلنجی یہ ہو گئی بات اس کے علاوہ شاداب کی ٹیم بھی آج ایکشن میں ہے اور شاداب کی پرفارمنس جو ہے نا وہ اتنی اچھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ خاص چل رہی نہیں ہے اور آئی چلنجی لیکن چلنجی لیکن چلنجی 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 یہ ہو گئی بات کچھ کرکٹ کے حوالے سے اس کے علاوہ فوٹبال آہ مہین علی کا بھی ذکر کرتے ہیں جی مہین علی بالکل آپ کو پتا ہے کہ ایشز کا آغاز ہونے والا ہے اور میں نے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ انگلینڈ کے لیکس پینر جو جیک لیش ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں انجری کی وجہ سے جو ہے وہ جیک لیش اب وہ نہیں کھیل پائیں گے اور کہ یہ جا رہا کہ مہین علی جو کہ ٹیس کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے تھے دو ازار اکیس میں وہ ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے ایک بار پھر سے کہ وہ آکے یہاں پہ کرکٹ پاکستان کے خلاف جو ٹیس سیریز انگلنڈ کی ہونے والی تھی اس میں بھی یہ بات ہو رہی تھی مہین علی وڈ ٹیک اس ریٹائرمنٹ بیک اور ایک بار پھر سے آکے انگلنڈ کے لئے لئے لیکن پھر بول میں چلیں جی ٹوٹنم نے جو ہے وہ ایک نئے ان کے جو ہیں وہ مینجر آ گئے ہیں ٹوٹنم ہیڈ پریٹی پریٹی بیڈ سیزن اور خاص طور سے جہاں تک مینجمنٹ کا تعلق ہے وہ ٹھیک ان کا جو کوئی مینجمنٹ جو ہے وہ سیٹ ہو نہیں پاری ہے اور سیلٹک جو بوس ہیں اب ان کے نام کی پریکٹس کریں گے تو پھر ان کا نام جو نا انشاءاللہ یاد ہو جائے گا بہت جلدی لیکن میرا سسٹم کیونکہ ہنگ ہو گیا اس لئے میں اس کو ریفریش کرنی پا رہا رہا ہوں لیکن یہ ہوا یہ سین کہ ٹوٹنم ہوا یہ سیسن ہوا یہ دو کلبز ہو گئے ہیں جی چلسی اس پوائنٹ او نیو مینجر چلسی اس پوائنٹ او نیو مینجر موریسی پرچینو جو کہ ارگنٹینہ سن کا تعلق ٹوٹنم ہوت سپرس کے لئے بہت ارسے انہوں نے کوچیں کرتے رہے ہیں اور یہ جو صاحب ہیں جو آسٹریلیان مجھے نہیں پتا تھا آنجلوس پوسٹچو گل یہ نام سے تو ٹرکیش لگ رہا تھا ٹرکیش لگ رہا تھا گری شریک ٹائپ مجھ لگ رہا تھا آپ کو بتا نہیں کہ یہ آسٹریلیا میں جو ہے وہ گری نجات لوگوں کی بہت ہم دیکھ لیتے جلی سے کوئی میسیج بکاوز ہمیں بس بریک کی جانب جو ہے وہ بڑھنا ہے اور بریک سے واپس آگے ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے میسیجز جو ہیں وہ ہم شامل کریں گے اگر آپ بھی پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کوئی شیئر مجھے مجھے میرے دا ہشتیک سنرائز بددیل اور ماشاءاللہ جی چیچہ وطنی اور ملتان سے میرے پاس تصویریں اور ویڈیوز آ رہی ہیں اور جون کے مہینے میں کیا زبردست موسم ہے جون ہی وہ مہینہ تھا جب میں زندگی میں پہلی بار ملتان جا تھا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جون کے مہینے میں ملتان جائے تو اس شہر کا کسی کے لیے کیا امپریشن جو ہے وہ بنا ہوگا لیکن اس وقت جون کے پہلے ہفتے میں ملتان میں اس وقت جو وحب زیدی صاحب نے جو ہمیں وحب زیدی صاحب نے جو اس وقت ہمیں ویڈیو بھیجی ہے اس وقت زبردست بادل چھائے میں اور بہترین ہوا چل رہی ہے اور ان کے برامدے میں جو ہے وہ کچھ مرضیاں بھی گھومتی مجھے نظر آرہی ہیں اور وہ بھی مجھے لگ رہا ہے موسم کی وجہ سے مست ہیں بلکل لیکن خیر چالیں جی گریٹ سینز ملتے ہیں بریک کے بعد انکہ انیویر انکہ سو مچ فن علی حیدر گیلانی صاحب کہتے ہیں سموکی سونگ سموکی سونگ اور کون بھائی عمران خان کہتے ہیں اچھا جی چلیں چھیک ہو گیا اور کیا سین ہے چیچا وطنی میں حافظ عمران صاحب چیچا وطنی خوبصورت موسم سینٹرل پنجاب میں سین آن چل رہا ہمارے خاص آدمی ہے بہت آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی ہمیں پرومٹ ریسرٹ کرانی ہو فورا سرچ کر کے ہمیں بھیج دیتے ہیں آسف اقبال صاحب کی ہم بات کر رہے تھے سابق ٹیس کرکٹر آسف اقبال صاحب ان کی آج ماشاءاللہ اسیمی برث ڈے ہے آسف اقبال انکل انڈیان ٹینس سٹار سانیا مرزا بہت انکل انڈیان کرکٹ ٹیم غلام احمد مادر ان سانیا مرزا مادر بہت سسٹر اچھا تو غلام احمد اور آسف اقبال کا کیا لنک ہوا تھوڑا سا کچھ کنفیوشن ہو گئی سر تھوڑا کنفیوشن ہو گئی شک کرتے ہیں بہت سانیا مرزا سے کوئی رشتہ ہے دونوں ہیڈراباد سے ان کا تعلق ہے اور یہ ہے سین اور کیا سین ہے اشفاق جنجوہ صاحب کہتے ہیں جوڑ مارن اچینج آئیو ایو ابزرد is that the plethora of political messages are reduced in the last few week it may not be by choice but good ناصر حسین صاحب کہتے ہیں good morning drawing made by my son soheb and daughter hania respectively on ocean plastic pollution as micro plastics eaten by fish become part of food chain and affect humans other than directly affecting the marine life very well done to the kids اور ناصر صاحب نے سنا ہم میکرو پلاسٹک کے حوالے سے بات کر رہے تھے مبین احمد خان کہتے ہیں nfk song made my day خوبصورت گانا میرا غم اور خوشی میرا غم اور میری ہر خوشی تم سے ہے آج صبح ہم نے چلا یہ گانا اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ نے miss کر دیا یوٹیوب پر رہے کہ میں نے کبھی چلایا بھی ہے یا نہیں لیکن بالکل جی میں تو جلا ایسا جی ون بھر کیا کوئی دیب جلا ہوگا اے نییر صاحب کیا سنگر تے what a song ساداد کہتے ہیں remind me of my gym nowadays listening there all right that's cool ایمی علی کہتے ہیں بھائی جس آپ سے پاکستان میں آئے دن جالہ باری ہو رہی ہے مجھے لگ رہا ہے پرشتے پاکستان میں کنکریاں مار رہے ہیں ویسے یار ویسے میں بہت حیران ہو یہ جالہ باری والے سین کی بیریہ ٹاؤن میں کبزہ کولونی جالہ باری چل رہی ہے یار یعنی بچپن ری یار انسیڈنٹ دعا کرتا رہی یعنی اتنی جالہ باری ہوتی تھی ہمیں تو کم ہوتی تھی جالہ باری کہ ہمیں تو بولنا بھی نہیں آتا اس کو بولتے کہیں زالہ باری کون سی باری لیکن جالہ باری اتنی ہو رہی ہے ہر جگہ سندھ میں میر پور ساکڑوں میں جالہ باری ہو رہی ہے یہ اچھی نہیں ہے ویدر کے لحاظ سے خطرناک چیز ہوتی ہے کافی بات اس کا آپ پتہ چلا ہے ذکر جب اللہ خیر کرے لیے جلتے ہیں آپ بریک کی جانے ملیں گے اس کے بعد جنگ گو ہونے برسوں کے بعد ایک ملاقات مجھے یاد آتا ہے یہ گانہ جو ہے نا وہ ایک فیچر دن تیل کو کمپنی ایک زمانے میں زنید بھائی کانسٹ میں لیٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے فون مل آئے اور وہ بات چیت کی سو کیا بات ہے جو اور یہ سین ہے انجلی سے ہم بات کرتے ہیں اپل کے حوالے سے بات کرتے ہیں اپل نے ایک نئی پروڈک کٹیگری میں کدم رکھ دیا ہے now this category is nothing new we know that the category is the augmented reality headset so the category existed یہ پہلے سے موجود ہوا کر دی تھی کوئی چیز یہ نہیں آئے مارکت میں لیکن now that apple is there in this business it suggests that apple کا یہ خیال going behind this میرے خیال ہے جو thought process ہو گا apple کا وہ یہ ہو گا کہ we all know that the mobile phones as a category okay وہ ایک تبدیلی کے عمل سے گزرے گا کچھ نہ کچھ ہو گا google نے جب اپنے goggles بنائے تے یا google کے glasses تھے وہ جب آئے تھے اور اس وقت موبائل فون اس میں ہو گا you could see you could read کیا number ڈائل کر نے کیا کرنے voice instructions کے طرح سنے گا and everything will be in front of and you would not need a mobile phone then لیکن ہمیں پتا ہے کہ یہ project کامیاب نہیں ہوا اور google نے غالبا اس کو shelf بھی کر دیا لیکن now apple is in this business oculus آپ کو بتا ہے کہ facebook نے ان کی meta کی product تھی which is a reasonably popular product so اب کیا ہوا ہے that apple نے جو ہے وہ اس product کو لانچ کیا جس کو انہوں نے vision pro کا نام دیا ہے لیکن اس launch دوران انہوں نے کہا کہ this new headset seamlessly blends the real world and the virtual world okay ٹھیک ہو گیا جی apple نے اپنا نیا macbook air بھی announce کیا ہے اس کے علاوہ latest iphone operating system بھی انہوں نے announce کیا but let us just go back to this vision pro اور vision pro کی جو price apple نے announce کی ہے that is 3500 ڈالر all right 3500 ڈالر اب اس کو آپ پاکستانی روپے میں convert کریں گے تو ہم زہرے ایساس کم طریقہ شکار ہو جائیں گے کافی زیادہ تو ہم ایسا کرتے ہی نہیں ہے لیکن جس تو give you an idea a comparison کہ ان کا جو meta نے last week اپنا نیا virtual reality headset announce کیا تھا جس کا نام انہوں نے رکھا تھا quest اس کی price 4500 ڈالر ان کے 4500 ڈالر کی product کی جگہ جو یہ product لے گر آئے ہیں this is worth 3500 ڈالر تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ apple نے بھی ایک certain niche market a very affluent niche market کو اپنے product کے early adapters کی حیثیت سے so yeah let's see I think مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ honestly یہ تمام بات ہیں جب میں سن رہا ہوتا ہوں تو یہ مجھے سب artificial intelligence کے سامنے بچہ باتیں لگتی ہیں بلکل چھوٹ artificial intelligence جس level کی game ہے نا باقی ساری بات بچہ لگا Binance کا ذکر آیا آج international news میں جو بڑی خبر تھی وہ Binance کے حوالے سے بھی تھی اب مجھے یقین ہے کہ آپ یہ پوچھیں گے کہ Binance کیا ہے لیکن جن لوگوں نے ہمارا پروگرام پچھلے کچھ مہینوں سے سننا شروع کیا ہے بائنس FTEX نے بہت پلیٹ فارم ہے اور اس کے جو فاؤنڈر اور اس کے جو سی او ہیں Binance کے اس کمپنی کے اوپر جو ہے وہ امریکی سرکار نے بہت بڑا کیس کر دیا کہ بھئی آپ جو لوگ جو امریکن پلیٹ فارم تھا اس میں پیسے جمع کرا رہے تھے وہاں پہ جو ان کا فاؤنڈر اور ان کا سی او ہے سی زی جس کو کہا جاتا ہے وہ پیسے کسی اور اپنے اسوسییٹڈ بزنس میں ٹرانسفر کر رہا تھا now when by the way the prices are gone سب کچھ ہو گیا ہے ابھی اوپر چلی تیس ہزار ڈالر ٹچ کر رہی تھی ابھی پچیس پہ آگئی ہیں کچھ آگئی but when i think about this entire ai thing whatever the charismas that are going اور وہ جو ایک عجیب و غریب دنیا سے اے اے کی شروع ہو گئی ہے یہ ساری چیزیں تو مجھے بچو آلی لگتی ہیں سیرسلی ai سب کا باپ ہے واقعی وہ جو human human race کے لئے existential thread میں honestly speaking نہیں دیکھنی پڑے جو ہمیں شاید اپنی زندگی ہم experience کر لیں so i don't know man but coming back to the apple they have launched their new gadget it's called vision pro it's an augmented reality headset they look very beautiful apple when it comes to designing of the product apple is like second to none in the industry they have done a great job نیش مارکٹ جس کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں well i am pretty sure a lot of vloggers will be getting they will be getting this product and they will get and let's see how that product turns out to be let's see how that product comes be don't go anywhere and keep listening okay guys ایک بار پھر سے آپ خوش آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show with Niyadir اور ابھی ہم بات کرنے والے ہیں امریکی سیاست کے حوالے سے میرا بہت ہی فیورٹ ٹاپک امریکی سیاست اور اس میں ہم بات کریں گے ریپبلکن پارٹی کے candidates اب مکمل طور سے سامنے آرہے اور اپنی ارادے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں جو فرنٹ رنر ہے ریپبلکن پارٹی کے وہ مسٹر ڈانل ٹرمپ ہے ڈانل ٹرمپ از فار ایڈ آف نمبر ٹو چیلنجر یعنی وہ کہتے نہ کوئی مقابل نہیں دور تک بلکہ بہت دور تک تو ہوا یہ کہ اس وقت نمبر ٹو پہ جو ہیں اس وقت چیلنجر ان کے سامنے وہ رون ڈی سینٹس صاحب ہیں اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اب ایک نئے کینڈڈیٹ سامنے آگئے ہیں جن کا نام بڑا جانا پہچان ہے اور آپ جانتے بھی ہوں گے مائک پینس جی امریکہ کے سابق نائب صدر ڈانل ٹرم کے ایک زمانے میں دست راست مانے جاتے تھے مائک پینس اور ڈانل ٹرم کی ہر صحیح غلط بات کو ڈیفینڈ کرتے پہ نظر آتے تھے لیکن ہوا یہ کہ ان کے اور ڈانل ٹرم کے درمیان آپس میں ناچاقیاں اور نااتفاقیاں جو ہیں وہ بڑھ گئیں اور وہ بڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ ڈانل ٹرم یہ چاہتے تھے کہ مائک پینس کے پاس اختیار تھا اور یہ طاقت تھی کہ وہ جو امریکی صدارت کے نتائج تھے جو ریزلٹ تھی اس کو وہ ریجیک کر دیتے ان کے جنبش کلم سے امریکہ ایک بہت بڑے کونسٹیٹوشنل کرائسز میں دو ہزار بیس کے الیکشن کے بعد جا سکتا تھا لیکن مائک ٹینس نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا آپ کو پتہ ہے اس کی دونالڈ ٹرم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں جو الیکشن ہوئے تھے وہ رکھ تھے وہ کہتے نا امریکہ کی جو دیپ سٹیٹ ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں انہوں نے دونالڈ ٹرم کو واپس نہیں آنے دیا لیکن مائک پینس نے ان ریزلٹ کے نتائج کو مانا اور انہوں نے کہا ان کی جو کانسٹیٹوشنل ذمہ داری تھی وہ انہوں نے پوری کی اور اس کے بعد امریکہ میں جو ہے بلکہ جو ان کی تقریب حلف برداری تھی جو بائیڈن صاحب کی اس میں بھی ڈانلڈ ٹرم نے شرکت نہیں کی تھی لیکن مائک پینس نے جا کے جو ہے وہ اس میں شرکت کی تھی بکوز آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ ہمیشہ اٹینڈ کرتا ہے یہ تقریب اور ہمیشہ نہیں لائک بہت ریئر انسٹنسز ایٹینک کوئی دیر سو پہنے دو سو سال پہلے یا آخری باری انسٹنس ہوا تھا کہ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ جو ہے اس نے یہ تقریب حلف برداری اٹینڈ نہیں کی تھی اور ڈانلڈ ٹرم نے یہ نہیں کی تھی بکوز ہی نیور ہیز ایکسپٹیڈ ڈیفیٹ اب تل ناؤ اس نے اپنی شکست نہیں مانی لیکن اب کیا ہو رہا ہے تو ٹھنگز ہیٹنگ اپ ناؤ ریپبلکن پارٹی ہے جو بائیڈن اس میں اب کافی سارے جہاں وہ لوگ سامنے میدان میں آ چکے ہیں جس میں ڈانلڈ ٹرم رون ڈی سانٹس گورنر فلوریڈا نمبر ٹو پر ہیں اگزٹ پولز نہیں ہم اپینین پولز کی بات کر رہے ہیں نمبر تین پر مائک پینس آتے ہیں نکی ہیلی اس آلسو دیر جو کہ امریکہ کی ساؤتھ کارلائنس سے ان کا تعلق ہے امریکہ کی ریپریزنٹیٹیو رہی ہے یونائیٹڈ نیشنز میں یہ بھارتی نجاد ہیں اور اس کے علاوہ ایک دو اور لوگ بھی ہیں لیکن وہ اتنے خیر کرٹیکل نہیں ہیں اب کیا ہوگا what is the next step the next step that is going to be is that یہ جتنے بھی کینڈیٹس ہیں ان کی آپس میں ٹیلیویجن ڈیویٹس وغیرہ شروع ہونے والی ہیں سوڑے اٹسے میں امریکہ میں جو پرائیمریز کا سلسلہ دیکھیں الیکشن ہونے اگلے سال نویمبر میں امریکہ میں پرائیمریز جو شروع ہوتی ہیں یعنی جو سیاسی پارٹیاں اپنا کینڈیڈ نومینیٹ کرنے کے لیے جو انٹرنل الیکشن کراتی ہیں اس کا آغاز جینوری میں ہوتا ہے جنرلی آئیوہ میں اور نیو ہمشائر یہ دو سٹیٹس ہوتی ہیں جہاں پہ پہلے سب سے پہلے ووٹنگ ہوتی ہے بائیڈن اس کو چینز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے چینز کر لے but Republican is sticking to the old format آئیوہ اور نورتھ ہمشائر سے آغاز ہوتا ہے پھر اس کے بعد مختلف سٹیٹس میں جو ہی معاملات جاتے رہتے ہیں so یا اس میں وہی رہے کہ ٹیلیویشن ڈیبیٹس ہوں گی اور وہ ہوں گے پھر لوگ پول آؤڈ ہونا شروع ہوتے ہیں آخر میں there is just one person who remains in the race and یا لگ یہی رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں ایک بار پھر جو بائیڈن اگر وہ صحت مند رہے ظاہر ان کی صحت کا بھی ہے بڑا مسئلہ اور ڈانالڈ ٹرمپ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ سکتے ہیں even though ڈانالڈ ٹرمپ کو اگلے الیکشن سے پہلے بہت ساری قانونی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں آپ کو بتا ہے ایک بہت امپورٹنڈ وہ جو ایک کیس ان کے دیسمبر میں ان کے خلاف جو ہے وہ ہونے والا ہے ہش مانی والا کیمپین فنانسنگ اور ہش مانی ریلیٹڈ کیس چلو جی you guys are mostly updated about the big news of the day so thank you so much for listening آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت خیال رکھے گا انشاءاللہ میری آپ لوگ سے ملاقات اب ہوگی کل صبح ایک بار پھر even though I am on on insta live for the next 15 minutes so you can join me there at Adil Azr that's my insta id لیکن ریڈیو سے خود حافظ انشاءاللہ کل ملتے ہیں till then goodbye god bless اللہ حافظ and پاکستان زندہ this is made FM 107.4